لاہور نیوز نے معاملہ اٹھایا تو حکام کو ہوش آیا مستحق بچوں کے مستقبل پر ڈاکہ ڈالنے والے ہو جائیں ہوشیار خبردار انجیوز کے تحت چلنے والے سکولز میں گھوست طلبہ کے معاملے پر پنجاب ایڈوکیشن ایتھارٹی نے ایکشن لے لیا ہے اور سکولوں کے سروے کا فیصلہ بھی کر لیا ہے اس پر بات کریں گے آتف پروے سے آتف کہے گا کب سے یہ سروے شروع ہو جائے گا جی پنجاب ایڈوکیشن مینجمنٹ ایتھارٹی کے زیرے تمام جو تیرہ 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 سکول جو ہے وہ مختلف انجیوز کو دیئے گئے ہیں تو اس میں جو اب گھوست آلوی علم کی رپورٹ اور شکایات سامنے آئی تھی تو اس پر اب ایتھارٹی کی جو نئی چیز پرسن ہے انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ فوری طور پر جو ہے ان سکولوں کا سروے کیا جائے گا اور سروے کے بعد جو انجیوز کو پہلے پیشہ دیے جاتے تھے اس کا بھی ریکارڈ دیکھا جائے گا اور ان انجیوز نے جو ریکارڈ بچوں کے جو کوائیف اور جو نمبر بھیجے گئے ہیں آیا وہ درست ہے کہ نہیں اب یہ سروے کے بعد فیصلہ ہوگا کہ ان سکولوں کی انتظامیہ ان کو کتنے پیسے دینے ہیں اس وقت ان سکولوں میں جو انرولمنٹ بتائی گئی ہے وہ ساڑھے چھ لاکھ ہے اور جو ایتھارٹی کو اس حوالت سے اس کا آیار محصول ہوئی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ بہت سارے گوست جو بچوں کے جو نام بھیجوائے گئے ہیں تو اس سروے فوری طرح پر کیا جائے گا اس جو ایتھارٹی کے زیرے تمام چلنے والے سکولوں کو مہانہ جو ہے چالیس کروڑ پر دیا جاتا ہے اس ان سکولوں کو پچھلے پانچ ماہ سے جو ہے پیسے نہیں ملے تھے اب جو ایتھارٹی کی جانب سے ایک قسط پیر کو جاری کرنے کا کہا گیا ہے لیکن ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان سکولوں کے جو اب سروے کیے جائیں لہور نیوز نے ماملہ اٹھایا تو حکام کو بھی ہوش آیا شکریہ آتی پرویز اپ ڈیٹ کیا آپ نے